رام مندر پران پرتشتہ کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے سائیبر کرمینل بھی اب سکریہ ہو چلے ہیں فرضی بیائی کی پاس پرساد بطرڑ اور درسوان کرنے کے نام پر لوگوں سے تھگی کی جارہی ہے امیزن جیسی کئی ای کومرس پلیٹ فارم پر بھگبان سری رام مندر کے پرساد کی پیشکس کی جارہی ہے اتنا ہی نہیں دعویٰ بھی کیا جارہا ہے کہ پرساد رام مندر جرم بھومی ٹرسٹ دوارہ اپلپد کروائے جارہے ہیں حالکہ یہ سائیبر ٹھگی سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے رام مندر جرم بھومی ٹرسٹ نے کسی کو بھی ان کاموں کے لیے ادھیکرت نہیں کیا ہے فیڈریشن آف انڈیا ٹریڈرس نے آج ایک چوکانے والے بکتب میں کہا ہے کہ ایمازون انڈیا کی اور سے اپنے ای کومرس پلیٹ فارم پر شری رام مندر ایوڈیا پرساد کے نام میں مٹھائی پرساد بیچا جا رہا ہے جو دیش کے لوگوں کے ساتھ ایک بڑی دھوکھ دھڑی ہے اور لوگوں کی دھارمک بھابنوں کے ساتھ کھلوال کرنے جرسہ ہے کیٹ کے راشتیا ادھیکش شری بی سی بھرتیا نے راشتیا مہامنطری پرمیر کھنڈیر بالنیک اندری وانی جمنتری پیوش گویل کو ایک پتر بھیج کر اس دھوکھ دھڑی کی طرف سے ان کا دھیان آکرشت کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سربی ویدیت ہے کہ ایوڈیا دھام کے شری رام مندر سے ابھی کوئی پرساد وطرت نہیں ہو رہا ہے لیکن ایمازون کے ای کومرس پلیٹ فارم پر ایک بکریتہ کے نام سے شری رام مندر ایوڈیا پرساد کھلے آمی اچھا جا رہا ہے جس پرکار سے بیبرن لکھا گیا ہے یہ ایک سندیش دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے سمی میں جب سارا دیش رام میں ہو رہا ہے اور لوگ بے حد شردہ بھاو سے شری رام کے کاز میں جھٹے ہوئے ہیں ایسے میں ایمازون دوارہ اس پرکار کا قرط بے حد ہی ناپاک ہے اور یہ ایک بہت بڑی دھوکھا دھڑی ہے بھارتیہ اور کھنڈل بار نے گویل سے آگرہ کیا ہے کہ اپبھوکتہ منترالے کی اپبھوکتہ شکایت اور شرکشہ اتھارٹی ترنت اس اور کاروائی کرے اور جب تک جواج پوری نہ ہو جائے تب تک امیزن کے ای مارکیٹ پلیس کو پرتی بندھت کیا جائے ڈلی سے شبھ سیٹھ کی رپورٹ بہت افسوس کی بات ہے کہ شری رام کے نام پر ایمازون دوارہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ایمازون کی سائٹ پر شریر ایوڈھا کے شری رام مندر کے ایوڈھا پرساد کی کھلے آم بکری ہو رہی ہے جو نشتروں سے ڈیسیپٹیو ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کا پریاست کیا جا رہا ہے کہ یہ پرساد بک رہا ہے وہ ایوڈھا کا پرساد ہے جبکی واسطہوں میں ایوڈھا مندر میں ابھی پرساد کی کوئی ویوستہ بھی نہیں ہے یہ سیدھے طور پر دیش کے لوگوں کی دھارمک بھاوناوں کے ساتھ بکھیلوار ہے کنفیڈرشن آف آل انڈر ٹریڈرز نے آج کینجری وانت جیبانتری شریفیوش گویل کو پتھر بھیج کر کے یہ مانگ کی ہے کہ ایمازون کوئی آپریشنز کو تتکال پرتیبندیت کیا جائے اور اس سارے معاملے کی جانچ کی جائے اور دھندیت کیا جائے کہ کیوں لوگوں کی بھاوناوں کے ساتھ میں کھلوار کیا جا رہا ہے اور اس پرکار کا ڈیسیپٹیو اور میس لیڈنگ سامان کہہ کر کے کیوں بیچا جا رہا ہے ایمازون پر اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایمازون آتن ایک اپرادی ہے